ہم کیا کرتے ہیں نا ہم ایک کوئی ایسا ایکسکیوز ہم ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہم ڈونڈ کے تو وہ سامنے لے آتے ہیں اور آج کل یہ جو ملکی حالات کی خرابی ہے جب سے جنرل باجوہ نے ریجیم چینج کیا یہ بہت اچھا ایکسکیوز ہے ہر بندے کے لیے کہ جو ملکی حالاتی بڑے خراب ہیں کیونکہ آپ کا بڑا پرپس تھا آپ نے ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کرنی تھی ایک بڑا بزنس کھڑا کرنا تھا آپ نے لوگوں کو انسپائر کرنا تھا آپ نے پاکستان میں بزنس کا کلچر لے کرنا تو جو بھی آپ کا مقصد ہے بزنس کی حوالے سے اس کو غور کریں اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھیں جب آپ نے اپنے اخراجات اتنے کنٹرول کر لی ہوتے ہیں کہ دم گھوٹ لیا ہوتا ہے سانس نکلنا مشکل ہے اور آپ کا بزنس کیسے چلے گا دیکھیں جب آپ کی اچھی فیلنگ آ نیچے توارڈز بزنس پروویئر سیلف اور پورا افر لگائیں زور لگائیں حمد کریں جرد کریں انشاءاللہ اللہ جو آپ کے مستقبل ہوگا وہ شاندار و تابناک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابیوین ٹی وی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی بھی کاروبار کے اوپر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا کیونکہ ملکی حالات بڑے خراب یہ ویڈیو ان کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے جو بھی بہار کا فیکٹر ہے نا وہ آپ کے کاروبار پر افیکٹ کرتا ہے لیکن اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا کہ انٹرنل فیکٹر اثر کرتا ہے بنائی طور پر انسان جو ہے نا وہ ایک اللہ نے ایسی مشینری بنائی ہے کہ جو ہی اس کے خیالات ہوتے ہیں یا جو ہی اس کے گولز ہوتے ہیں جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے یہ دو ایریاز بہت سینسٹیو ہیں خیالات یعنی تھوٹس کے لیول پہ اور اس کے زندگی میں اہداف کیا ہے گولز کیا ہے ان دونوں کے لیول کے اوپر اس کو ہمیشہ ایمفیسائز کرنا رہنا چاہیے روزانہ لکھنا چاہیے کہ بھئی میں کیا اچھیب کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ کاروبار جنگوں کو نہیں چلتا اس میں وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں باہر کی وجوہات اتنی امپورٹن نہیں ہوتی ہوتی ہیں لیکن اتنی امپورٹن نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں نا ہم ایک کوئی ایسا ایکسکیوز ہم ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی نہ کوئی بھانہ ہم ڈونڈ کے تو وہ سامنے لے آتے ہیں اور آج کل یہ جو ملکی حالات کی خرابی ہے جب سے جنرل باجوہ نے ریجیم چینج کیا یہ بہت اچھا ایکسکیوز ہے ہر بندے کے لیے کہ جو ملکی حالاتی بڑے خراب ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو ایکانومی بیٹھ گئی ترقی کی شرح نیچے چلی گئی یہ سارے ایکسکیوز ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس وقت میں آپ کو جو بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ میں آپ کو ہمت کی دلیری کی کاروبار میں کامیابی کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں اس فیکٹر کو چھوٹا کریں گے منیموم کریں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس فیکٹر کو چھوٹا کر کے صورتحال پر غور کریں گے تو صورتحال کچھ مختلف ہوگی دیکھئ یہ کاروبار سیکھنے کی چیز ہے اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتابیں نہیں پڑتے آپ کا جو ہلکہ حباب وہ ٹھیک نہیں ہے چاہیے حالات کچھ بھی ہو جائیں آپ کوئی نئی سکلز آپ سیکھ رہے نہیں ہیں ٹیکنولوجی وغیرہ کو آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کے کوئی اہداف گول نہیں ہے اور وقت کا کنٹرول نہیں ہے یہ چار پانچ فیکٹر ہیں جس کی ویسے آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہو چکا ہوئے ہیں اور اگر آپ انہی چار پانچ فیکٹر کو چینج کر لیں تو آپ کا کاروبار میں نئی روح پھونکی جا سکتی ہے دیکھئے ہر وقت میرا زندگی کا اصول ہے اور آپ کو بھی ایڈاپٹ کرنا چاہیے جب کاروبار میں کوئی کرنچ آتا ہے بری صورتحال آتی ہے چیلنج آتا ہے تو میں فورٹوں پر سوچتا ہوں کہ میں نے بزنس میں آیا کیوں تھا جب مجھے وہ ریزن پر لگ جاتی ہے کہ جو میرا پرپرس تھا بزنس میں آنے کا تو پھر میرے لیے وہ چیلنج جو ہے وہ بہت چھو کے آگے پہنچا ہوں تو وہ میرا لیے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ایک معاملہ ہوتا ہے جس کو میں نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یہی دیکھیں اپنا آپ نے انٹرپرنوریر جو بزنس ہے یا کیریئر ہے وہ کیوں شروع کیا تھا اس کو بڑا کریں کیونکہ آپ کا بڑا پرپس تھا آپ نے ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کرنی تھی ایک بڑا بزنس کھڑا کرنا تھا آپ نے لوگوں کو انسپائر کرنا تھا آپ نے پاکستان میں بزنس کا ک کلچر لے کرنا تو جو بھی آپ کا مقصد ہے بزنس کے حوالے سے اس کو غور کریں اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی اور تقویت آئے گی اور آپ پھر یہ جو گرے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے آپ دلیر ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنے کام پہ امفیسائز کریں گے تو آپ کا کام بہترین ہو جائے گا دیکھیں پاکستان میں کوئی پچیس لاکھ چھوٹی دکانے ہیں یہ دکانے پانچزار بھی سال کا ٹیکس نہیں دیتی اور گورنمنٹ کوشش کرتے ہیں جن کو ٹیکسیبل بنائیں ٹیکسیبل بنائیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ دکاندار سال کا بیس بیس ہزار روپے ٹیکس دینا شروع کر دے ان کا کاروبر زیادہ درقی کر جاتا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں آپ پتا ہوتا ہے کہ مجھے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ پھر کماتے ہیں جب آپ نے اپنے اخراجات اتنے کنٹرول کر لی ہوتے ہیں کہ دم گوٹ لیا ہوتا ہے سانس نکلنا مشکل ہے اور آپ کا بزن کیسے چلے گا دیکھیں جب آپ کی اچھی فیلنگ آنی چاہیے ٹوارڈز بزنس جاب اور بزنس میں یہی فرق ہے جاب میں کیا پرابلم ہے کہ جاب میں آپ کو آزادی نہیں ہوتی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا یہ تینوں چیزیں جاب میں نہیں ہوتی ہوتی ہیں لیکن بہت کم مقدار کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ کو مزہ نہیں آتا بزنس میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں آپ کو آزادی ہوتی ہے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو پس بزنس میں نہیں ہیں فرض کریں اگر آپ غور کریں آپ پس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ ازادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بزنس ہی نہیں ہے بزنس کا مطلب اور وہ کبھی تو آپ کو یہ چیزوں چیزیں ملی ہوں گی نا اگر آپ نے بزنس شروع کیا تو کبھی تین چیزیں ملی ہیں کہ نہیں ملی اگر نہیں ملی تو فوری طور پر آپ بزنس سیکھنا شروع کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا اپنٹ پریس کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مفید ویڈیوز ملیں گی اور اس سے آپ کا پورا جو ایک پورا جو آپ کا ہورائزن ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا یہ میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں آپ کا ہورائزن بڑا ہو جائے گا اور آپ بزنس میں بہت زیادہ کمانا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے کام کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں ایجوکیشن لیتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھتے ہیں کہ کیسے امپروو کرنا ہے کون سے ویک ایریاز ہے کون سے آپ کی سٹرنٹ ہے ان سٹرنٹ کو آپ بڑا کرتے ہیں تو پھر آپ اصل میں کامیاب ہوتے ہیں جب آپ دائیں بائیں کی باتیں ستے رہتے ہیں تو پھر آپ آپ کا بہت نقصان ہو جاتا آپ گندازہ نہیں یہ اپنا جو کان ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے یہ تو مطلب قیمتی سنس میں کہ ہمیں سنائی دیتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ کان کسی اہرے غیرے نتوک اہرے کو پیش کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کان میں آپ سنے ہی نہ یہ کان بند کروا دیں کیونکہ لوگ آپ کے کان میں زہر گولتے ہیں اور وہ زہر گول کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی زندگی زہریلی ہو جاتی ہے آپ کی زندگی کمپرومائزنگ ہو جاتی ہے آپ کی زندگی پیچھے رہ جاتے ہیں اچھے لوگوں کو سنیں امیر لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے مسائل سے نکل کے بڑے بڑے کارنامیں ان کو سنیں ان کو دیکھیں ان کی بات کریں ان کی کتابیں پڑیں پھر آپ کی زندگی میں نہ بدلے گی یہ دائیں بائیں والے جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ ہی انہوں نے کچھ کیا ہے نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے اور نہ ہی انہوں نے آپ کو کچھ کرنے دینا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو آپ کا حلکہ احباب ہے یہ بہت بڑی چیز important چیز ہے کی چیز ہے یہ suicide تک لے جاتے ہیں لوگوں کو یہی تو خودکشی پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں یہی تو لوگوں کو الٹے سیدھے کام کرنے میں مجبور کرتے ہیں در ادھر کی باتیں در ادھر کی رائے آپ سنتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں زندگی میں میں نے زندگی میں کوئی پچھلے مجھے یاد ہے کوئی تیس پینتیس سال سے میں نے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے مجھے لوگ خوش نہیں ہوئے میں تو خوش ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں میں کیا سیکھ رہا ہوں میں کیا اپلائی کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو کیسے چینج کیا یا اور کیسے چینج کرنا ہے اگر میں لوگوں کی اپرووال لینا شروع کرتا تو زندگی میں آپ ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتے ایک سانس نہیں لے سکتے یہ ظالم زمانہ آپ کو سانس نہیں لینے دے گا تو اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو جو بڑے بینفٹس ہیں وہ ملیں گے کہ آپ پہلے تو اکیلے ہوں گے اکیلہ ہونا بہت بڑی بات ہے اللہ کے جتنے نیک لوگ تھے جتنے اولیاء اللہ پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یہ سب لوگ اکیلے تھے اتنا پورا معاشرہ تھا سردار کریش کبیلے طاقت پیسہ اثر اور سرداری سب کچھ تھا ادھر آپ اکیلے تھے اور صاحب میں چند غریب غروہ مساکین تھے یہ آپ کی سٹرنٹ ہوگی زندگی میں اکیلہ ہونا سیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کشتی بنا رہے تھے لوگ گزرتے اور مزار کرتے تھے کہ تو کیا کر رہے ہو یہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ پڑھیں لیکن جو پھر طفان آیا طفان نوح آیا تو پھر جو دنیا اولٹی تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ وہ اکیلہ بندہ کتنا سچا تھا اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے اس سے کیا ہوگا ہم اپنے ساتھ آنسٹ ہوتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ بھی آنسٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم جب کوئی ایسا کلب جوائن کر لیتے ہیں کہ جو جسٹیفائیڈ نہیں ہیں جو کوالٹی کے لوگ نہیں ہیں جن کی کولوفیل میں تضاد ہے جو منفقت میں مبنی ہیں تو وہ چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے ہمارا مستقبل کمپرومائز ہو جاتا ہے تو لہذا آپ اپنے مستقبل کو کمپرومائز ہونے سے بچائیں ایک بڑا مستقبل پلان کریں اور اللہ نے آپ کو اپرشنٹی دیا کہ آپ کاروبار کے اندر ہیں بے شمار لوگ ہیں ہم سے فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں جو ہم جاب چھوڑ کے بزنس پہ آنا چاہتے ہیں کیسے ہیں وہ اتنے بڑا مرحلہ تائی نہیں کر پا رہے لیکن آپ نے کر لیا ہے لہذا اب آپ کے لیے ایک لائف ٹائم آپورچنٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروف کریں پروف یئرسیلف اور پورا افر لگائیں زور لگائیں حمد کریں جرد کریں انشاءاللہ تالہ جو آپ کے مستقبل ہوگا وہ شاندار و تابناک ہوگا اور آپ اپنے دس پیس پچاس سو لوگوں کے لیے انسپائریشن کا باعث ہوں گے پاکستان کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو لوگوں کو انسپائر کریں پاکستان لوگ جو پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں تو باکس تھنکن کے اندر اور تباہ حال ہو گئے ہیں لیمیٹڈ تھنکن باکس تھنکن ٹھیک ہے نا کہ اپورجنٹیز نہیں ہے پیسہ نہیں ہے حالانکہ ہر چیز کی ابنڈنس ہے لیکن یہاں ہی کمی کا جو ہے نا وہ کورس چلتا رہتا ہے رونا روتے رہتے ہیں کمی ہے کمی ہے کمی ہے کمی اس لیے ہے کہ یہ سب نالے نہلے دہلے ناہل نا لائک اور کرپٹ ہیں اس لیے کمی ہے آنسٹ ڈیڈیکیٹڈ اللہ رسول پر یقین رکھنے والے اگر لوگ ہوں تو وہ طالبان کھڑا ہو گیا ہے طالبان جو افغانستان کھڑا ہو گیا ہے تو یہ پاکستان تو ایک بہت بڑا دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے ساتھویں بڑی نیوکلر پار ہے اس میں آنسٹ لوگ چاہیے خدا کو حاضر ناظر جانے والے لوگ چاہیے تو لہذا آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا بریق بینی سے سمجھیں چھوٹا بزنس بہت ادھا کی نعمت ہوتی ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے بڑے کے اندر مسائل آ جاتے ہیں اگر آپ کی اہلیت کیپیبلیٹی اور آپ کی سٹرنٹ نہیں ہوگی آپ کی جو ایبیلٹیز نہیں ہوگی تو وہاں سے بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے چھوٹے بزنس سے آپ گریجولی گرو کریں گے آگے سے آگے جائیں گے آپ کو مزا آئے گا زندگی بڑی جائفل ہو جائے گی تو لہذا اپنے بزنس کو ان باتوں کی روشنی کے اندر دوبارہ کھڑا کریں ری آرگنائز کریں انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ملے گی یہ تمام باتیں جو میری نئی آنے والی کتاب ہے اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگر یہ آپ کتاب لینا چاہتے ہیں تو دیچھے دیئے گئے لنک کے اندر آپ آرڈر اپنا پلیس کر سکتے ہیں یہ پبلشنگ کے مراحل میں ہیں انشاءاللہ جو ہی آئے گی یہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے پرابٹین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی